موجودہ دور میں جہاں لوگ گستا کے رسول اور زہر پھیلا رہے ہیں وہاں یہ محمد کے صفیر یہ شورا اکرام وہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہماری ربی کی ہماری ربی کے کیا تعلیمات ہیں آئیے دوستو وقت ہوا جاتا ہے اور ہم ایک ایسے شاعر کو سننے جا رہے ہیں جس نے ادارے عدب اسلامی الخبر کی بامبانی کی ہے ایک ایسا شاعر جس نے ادارے عدب اسلامی الخبر کو اپنی زندگی کا ایک حصہ دیا ہے ایک ایسا شاعر جب کبھی ادارے عدب اسلامی الخبر کے اس طرح کی محفیل سشتی ہے اس کو آپ نے بارہا دیکھا ہے اور سنا ہے کتابوں کا گہرہ متعلق کرتے ہیں وہ اپنی نظمیں لکھتے ہیں اشار لکھتے ہیں اور وہ خود کہتے ہیں کہ جب حمد اور ناد کی بات آتی ہے تو یہ بہت ناظر معاملہ ہوتا ہے بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے جذبات اور احساسات کی روانی میں انسان غلو کی حد تک پہنچ جاتا ہے لیکن ادارے عدب اسلامی الخبر کی یہ شان رہی ہے یہ پہچان رہی ہے کہ اس نے دنیا کو بتایا ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو خوابوں میں رکھتے ہوئے نادیا شاعری کو پیش کرنا چاہیے دنیا کے سامنے بغیر کسی تاخیر کے انہی کی اشیر سے میں انہی دعوت دینے جا رہا ہوں جس سے آپ کو انتاظر ہو جائے گا کہ خرآن تیرے بغیر نہ فرخان تیرے بغیر خرآن تیرے بغیر نہ خرآن تیرے بغیر ممکن نہ تھا رجال کا سامان تیرے بغیر استحباد کیجئے دوستو خاری عبدالخدی صاحب کا کہ میں حضرت شریف نہ آئے اگر کچھ غلطی اس میں ہوتی ہے تو علم آپ کہیں بشر سے ماورا ہرگز نہ تھے خیر البشر تھے وہ بشر سے ماورا ہرگز نہ تھے خیر البشر تھے وہ نہ تھے وہ کیمیاگر ہاں مگر انسانگر تھے وہ کیمیاگر ہاں مگر انسانگر انسانگر خدا کا نور تھے اس نور کے پرتو کی برکت سے خدا کا نور تھے اس نور کے پرتو کی برکت سے منورتا زمانا هر ترف نور نزرت بعد